بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتی ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے ویلکم بیک ماں یوٹیوب چینل امیزنگ ریسپی تو دوستو آج میں آپ کے لئے بنانے جا رہی ہوں آم کا جوس یعنی کہ مینگو جوس بہت ہی مزیدار بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی ہی ہیلڈی ریسپی ہے ایزی ریسپی ہے کم پیسوں میں بننے والی ریسپی ہے آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے اگر پسند آئے تو لائک کیجئے گا شیئر بھی کیجئے گا چینل کو بھی سبکرائب کر لیجئے گا تاکہ میری آنے والی اس طرح کی مزید ویڈیو آپ تک پہلے پہنچ سکے چلے ریسپی شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر میں نے آم لیے ہیں یہ تقریباً ایک کلو کے قریب ہے جن کو پہلے میں نے اچھے طریقے سے دو لیا تھا اس کے بعد اسے کپڑے کے ساتھ صاف کر لیا تھا تاکہ جب ہم اسے چھیلے اور کٹے یہ ہمارے ہاتھوں سے تلکے نہیں ہم اس کو کٹ لیں گے یہاں پر میں نے ان کو اس طریقے سے کٹ لیا ہے آپ کسی بھی طریقے سے کٹ سکتے ہیں چھوٹے ٹکروں میں بھی کٹ سکتے ہیں جیسے مرضی کٹ سکتے ہیں اس کو ہم کر دیں گے یہاں پر ہم نے لیا ہے ایک بلینڈر کا جار جس میں ہم ملک شیک بناتے ہیں جوس وغیرہ بناتے ہیں اس میں ہم ایڈ کر دیں گے ان آم کو جن کو ہم نے کٹ کر رکھا ہوا تھا ہم اس کا جوس بنائیں گے بہت ہی ہیلڈی ہے بہت ہی مزے کا یہ جوس بنتا ہے اور ساتھ میں میں ایڈ کر دوں گی چینی یہ میرے پاس چار ٹیبل سپون چینی ہے اوپشنل ہے اگر آپ ایڈ کرنا چاہے تو کر لیں ورنہ آپ اسے سکیپ بھی کر سکتے ہیں اس سے یہ ہوگا اس کا ٹیسٹ تھوڑا سا بڑھ جائے گا یہاں پر میں اس میں برف ایڈ کر دوں گی اور ایک کپ اس میں ہم پانی ڈال دیں گے یہ ڈالنا بہت ضروری ہے اس سے یہ ہوگا کہ ہمارا جوس جونس ہے وہ اچھے سے بلینڈ ہو جائے گا اور یہاں پر دیکھیں ہمارا جوس اچھے سے بلینڈ ہو چکا ہے بن چکا ہے یہ دیکھیں کتنا مزے کا بن کر تیار ہوا ہے یہاں پر میں نے لیے ہیں دو گلاسز اس میں ہم ایڈ کریں گے آم کے جوس کو اور یہاں پر دیکھیں میرے پیار پیار دوستو آپ کے لئے مینگو جوس تیار ہے آم کا جوس تیار ہے بہت ہی مزے دار بہت ہی ٹیسٹی تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ریسپی بہت پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے چینل کو بھی سبکرائب کر لیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو تک تب تک کے لئے اللہ حافظ